دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کیجئے ہمارے چینل الازکار دیوبند کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اب اس کے بعد دیوبند اسلامی اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا مہدی حسن عینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست بزار رہوں کی حضرت والا آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ ومصلی ومسلیمن اما بعد عزیز ساتھیوں الحمدللہ پروگرام بہت اچھی انداز سے دوسری نشست بھی چل رہی ہے اور آپ عزیز رات محضوظ ہو رہے ہیں اس وقت چونکہ ہمارے درمیان شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف کے امین و پاسبان جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام حضرت مولانا سید محمد شاہد الحسینی سہارنپوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہیں جو اپنے طبعی کمزوریوں بیماری کے باوجود اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور بعد نماز مغرب سے مستقل آپ عزیز رات کی تقریریں اور آپ عزیز رات کا پروگرام سماد فرما رہے ہیں حوصلہ افضائی فرما رہے ہیں چونکہ حضرت کے لئے اب مزید بیٹھنا مشکل ہے تو اس وجہ سے پروگرام کو درمیان میں روکتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں اور اس کے بعد پروگرام کی ترتیب اور حضرت والا کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو ایوارڈ دلوا دیا جائے جنہوں نے سال 2018 میں دیوبن کے سرزمین سے مختلف میدانوں میں کارہائے نمائے انجام دیئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ میں آپ ہی کا ایک ساتھی ہوں اور تنظیم ابناء مدارس ویلفیر ایڈوکیشنٹرسٹ کے نام سے ایک تنظیم جو گزشتہ چھ سالوں پہلے قائم ہوئی تھی اور اس نے وقتاً فوقتاً مختلف میدانوں میں دیوبن میں خدمات انجام دی ہیں اسی نے آگے چل کر طلبہ مدارس اور فضلہ مدارس کی فکری صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سالہ کورس شروع کیا تخصص فرد دعویٰ و لرشاد اور اس میں بڑی تعداد میں الحمدللہ طلبہ داخل ہیں پندرہ فضلہ ہمارے پاس ہیں جن کو ابھی اسناس سے نوازا جائے گا ہم لوگوں نے اپنے اکابرین کی دعاوں سے اور ان کی سرپرستی میں ایک کام یہ شروع کیا کہ ہم اپنی اکیڈمی میں ہی ایک طرف جہاں طلبہ کو تیار کریں مختلف میدانوں میں وہیں طلبہ کے صحت کے اور طلبہ کے طبی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو مفت تو نہیں لیکن کم از کم آدھے ریٹ پر یا اس سے بھی کم پر دوائی فراہم کی جائے اور ان کے مختلف امراض کا علاج کیا جائے اس کے لئے دیوبن پالی کلینک کا بازابتہ آغاز کیا گیا اور سالے گزشتہ جب دیوبن میں ڈینگو کی وبا پھیلی تھی اس وقت بازابتہ طریقے سے ہم نے ساتھ دن کا کیمپ لگایا تنظیم کی جانب سے اور تمام طلبہ کا مفت علاج کیا گیا اور اس کے بعد سے الحمدللہ دیوبن پالی کلینک طلبہ مدارس اسلامیہ کے مختلف طریقے سے خدمت کر رہی ہے اور اس کلینک کے ذریعے سے ہم طلبہ مدارس کو اتنے بھی دیوبن میں ہیں بیس سے تیس پرسنٹ ریایت کے ساتھ علاج کرتے ہیں عام دور پر بیس سے تیس روپے میں ایک طالبین کو دوا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چک اپ ہے وہ ففٹی پرسنٹ پر ہو الحمدللہ دیوبن پالی کلینک کیمپ کے بعد سے مستقل خدمات انجام دے رہی ہے اور اس کے دونوں ڈاکٹر جن میں سے کیمپ میں سات دن تک چوبیس گھنٹے بلا تفریق بغیر کسی اس کے بغیر کسی معاوضے کے لگاتار خدمت انجام دینے وادے ہمارے دو ڈاکٹر یہاں موجود ہیں جن میں سے ایک ڈاکٹر عثمان مسعود رمزی جو دیوبن کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ کیمپ میں بلا کسی معاوضے کے سات دن تک خدمت انجام دی اس کے بعد سے بھی پالی کلینک کو پوری طریقے سے وقف کیے ہوئے اپنے آپ کو اور ہر طریقے سے وہ طلبہ کی خدمت کے لئے حاضر رہتے ہیں اسی طریقے سے دوسری شخصیت ہمارے والد محترم جناب ڈاکٹر عبد الحمید صاحب جنہوں نے کیمپ کے بعد سے مستقل یہی پر اپنی سکونت اختیار کر لی اور طلبہ کی خدمت کر رہے ہیں سال دوزار اٹھارہ انیس کے لئے ہم لوگوں نے پلان کیا تھا کہ جن شخصیات نے مختلف میدانوں میں نمائی خدمات انجام دی ہیں ان کو ہم اس پروگرام میں اپنے اکابرین کے ذریعے سے ایوارڈ دلوائیں اور ان کی حسلہ افضائی ہو اس حوالے سے ہم نے تین میدان منتخب کیے تھے اس میں ایک میدان تھا فکر و تحقیق ریسرچ صحافت و خطابت تو فکر و تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں اکیڈمین کام کے میدان میں جن شخصیت کا اندخاب ہوا ہے اس میں صرف سال دوزار اٹھارہ انیس میں سب سے زیادہ نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیت حضرت مولانا شکیب قاسمی ڈائریکٹر حجت میں اسلام اکیڈمی کی تھی جو آج کسی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لاسکے ہیں انشاءاللہ ان کا اعوارڈ اس کے بعد میں اس پروگرام کے بعد من کے خدمت میں دیا جائے گا اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جنہوں نے الگ الگ میدان میں خدمات انجام دی سال دوزار اٹھارہ میں دارلوم دیوون کی فعال اور بہتی نمائی شومہ شیخ الہین اکیڈمی کے ریسرچ اسکالر برادرم مولوی شویب علم مظفر نگری قاسمی سکندر پوری نے علماء دیوون اور علم حدیث کے نام سے اپنی ایک تعلیف پیش کی جو بہت جلد مارکٹ میں آنے والی ہے ساڑھے تین سو چار سو صفے پر مشتمل یہ مقالہ جو بعد میں کتابی شکل اختیار کر گیا علماء دیوون اور علم حدیث کے موضوع پر پوری طریقہ سے محیط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسائیکلوپیڈیا ہے اسی طریقے سے ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں حکمیت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی نور اللہ مرقدہ سابق استاذ حدیث دارمون دیوبن کے فرزن ہمارے مخدومی حضرت مولانا مفتی نظم الحدہ رحیمی بستوی نے اپنے والد محترم کی سوانے حیات مرتب کی ایک زخیم کتاب امام المنطق والفلسفہ مولانا عبد الرحیم بستوی کے نام سے تو ان چند حضرات کو اس کے علاوہ بھی کئی اور نام ہماری جیوری نے تیہ کیا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ان کو بلا کر بازابتہ ایوارڈ دیں گے اس وقت سرے دست کیونکہ حضرت والا واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سال دوزار اٹھارہ انیس میں مختلف میدان میں نمائے خدمات انجام دینے والی شخصیات کی حوصلہ افضائی کی جائے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اسٹیج پر محترم مخدومی حضرت مولانا مفتی نجم الحدہ قاسم رحیم بستوی کو کہ تشریف لائے اور حضرت مولانا سید شاہد اور حسینی سارند پوری دامت برکاتون کے ہاتھوں سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں موسیقی اللہ مبارک فرمائے برکتے در نافتے جی گرامی قدر برادرم مولانا شوئے والم مظفر نگری جنہوں نے علماء دیوبن اور علم حدیث کے نام سے کتاب تعلیف کیے تشریف لائے اور حضرت والا کے ہاتھوں سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں برادرم محترم جناب ڈاکٹر عثمان مسعود رمزی صاحب تشریف لائے اور صحت اور ہلت کے میدان میں نمائے خدمات انجام جانے کے لیے سال دوزار اٹھارہ انیس کے بیسٹ ڈاکٹر ایوارڈ حاصل کریں والد محترم جناب ڈاکٹر عثمان مسعود رمزی صاحب دیوبن اسلامی اکیڈمی کے تمام ریسرچ اسکالرز لائن سے آئے اور جلدی جلدی حضرت کے آتوں سے اپنے اپنی سندھ حاصل کر لیں زیاو الاسلام صاحب مولوی زبیر انساری مولوی تاریخ انور مولوی فیض الرحمن مولوی ایجاز احمد مولوی وسیلہ بہرائچی مولوی حفظ الرحمن مولوی محمد دانش پرتاب گڑی مولوی محمد کلیم مولوی عمران ارشد بارہ بنکوی مولوی عطیق الرحمن بستوی مولوی عبدالکریم پرتاب گڑی مولوی مرغوب الرحمن غازی عبادی مولوی محمد حمد مولوی احمد علی آسامی الحمدللہ ہمارے ان پندرہ فضلہ نے دیوبن اسلامیک اکیڈمی میں ایک سال گزارا ہے دس تقریریں یاد کی ہیں مختلف موضوعات پر بیس صفحے پر فائنل مقالہ لکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے پورے سال میں دس مضامین مختلف موضوعات پر لکھ چکے ہیں چودہ محاضروں میں شرکت کر چکے ہیں دس ورکشاپ میں شرکت کر چکے ہیں تقابل عدیان میں اسلام اور ہندومت کا مکمل مطالعہ نہ صرف یہ کہ اس پڑھا ہے بلکہ اس کے ماہرین کے ذریعے سے سیکھا بھی ہے الغزول فکری کے عنوان سے جتنے رائش نظریات ہیں جس میں الحاد ہے استشراق ہے منوی اسمرتی ہے اور اس طریقے کے لبرالزم ہے فیمنزم ہے سیکللرزم ہے ان تمام کا نہ صرف مطالعہ کیا ہے بلکہ تقابلی انداز میں پڑھا بھی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ان فضلہ کو مختلف میدانوں میں کارہا نمائع انجام دینے کے لیے خبول فرمائیں اور انہیں مختلف میدانوں میں دعوتی اور فکری انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبائک کہا دار العلوم دیوبن کے استاز مولانا توقیر عالم صاحب مولانا عبد الملک بجنوری صاحب دار العلوم وقف کے استاز اور ہمارے مخدومی اور خانوادہ کشمیری کے چشم و چراغ اور ان کے علوم و معارف کے امین و پاسبان حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیسر دامت برکاتوں العلیہ جامیت الامام محمد انور شاہ دیوبن کے استاز حدیث اور ہمارے مخدومی حضرت مولانا فضیل ناصری صاحب دامت برکاتوں اسی طریقے سے مختلف اداروں سے نمائندگی فرمارے ہیں ہمارے تمام مہمانان اکرام کا میں تحدی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ادنا سی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کی جامیہ مظاہر علوم سہارنپور کے مفتی حضرت مولانا مفتی صالح صاحب مظاہری وہاں کے عدیب حضرت مولانا مفتی عزجز صاحب دامت برکاتوں اور اسی طریقے سے جامیہ رحمت بھگرولی کے نازم اور ہمارے عزیز دوست برادر مولانا عبد المالک مغیسی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نہ صرف یہ کہ سفر کر کے یہاں تشریف لائیں بلکہ ہماری تلوہ کے حوصلہ افضائی فرمائیں اب پروگرام انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا مختلف موضوعات پر ہمارے مقررین اور ہمارے علماء اپنے رائے کا اظہار اپنے تاثرات کا اظہار بھی فرمائیں گے اور مختلف موضوعات پر بہت تحقیقی انداز میں اپنے پوزیشن حاصل کی ہے انتظار کریں کہ دیوبن کی سرزمین پر کس طریقے سے دس ایسے طلبہ نئے مقررین نکل کر آ رہے ہیں جو آگے سے انشاءاللہ مختلف میدان میں چمکیں گے انتظار کریے بنے رہیے آخیر تک انشاءاللہ تب تب کے لئے شکریہ